موسیقی دنیا کے ہر ملک میں ہر شہر میں بلا امتیاز بند ہو چکا ہے اس سارے معاملات میں اس سارے مسائل میں اس ساری کریسس میں دنیا کیسے اس کو ہینڈل کر رہی ہے اور دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نورت امریکہ اس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے یورپ اس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے ساؤت ایشیا اور پھر پاکستان اس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے کر پائے گا نہیں کر پائے گا کیا ہماری کمی ہے کس کی ذمہ داری ہے ریاست کہاں کھڑی ہے ان سب پہ آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان کے ان پسماندہ علاقوں کے بارے میں جہاں پہ آگہی نہیں ہے دوا کی بات اور وبا کی بات تو بہت دور کی ہے جہاں پہ آگہی نہیں ہے جہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کس طرح سے پھیلتی ہے اور کس طرح سے اس کو روکا جائے گا یہاں پہ سیلف آئیسولیشن ہے تنہائی ہے لیکن اس کا مقصد چھٹی کا مقصد پکنک منانا نہیں ہے یہ بھی ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کس طرح سے ہم بتائیں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں ٹویٹر مہم کے ذریعے کر رہے ہیں نہ صرف ہم کر رہے ہیں تمام ایکٹیو لوگ جو ہیں اس وقت کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے ایکٹیو لوگوں کو معاشرے کے سامنے لائیں اور ان کی زبانی آپ کو وہ بات سنائیں تاکہ شاید وہ سمجھ میں آ سکے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے پرائم ٹائم آج ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ تک اپنی ایک مہمان سے ہم آپ کو تعرف کرائیں گے لندن سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ سب کی جانی پچھانی ہے ہردل عزیز ریام خان صاحبہ ان سے بات کریں گے اور ان کو ویلکم کریں گے بہت بہت خوش آمدید آپ کو جی والیکم سلام ہمیں پہلے یہ پوچھنے چاہیے کہ آپ کیسی ہیں آپ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں پہلے تو ہم رسمند پوچھتے تھے اب واقعی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسی ہیں خیریت سے الحمدللہ نیس فاروکی صاحب میں اور میری جو فیملی میمبرز ہیں بچے سو فار سو گوڈ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور والدین ایلڈلی بزرگ ہمارے جو معاشرے کے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی رونک ہے ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں ان کی وجہ سے اور کتنے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنا ہمیں ایک دوسرے سے تاثبی رویہ جو ہم نے اپنایا ہوا ہے سسائیٹیز میں نہیں رکھنا چاہیے اس کرونا وائرس نے یہ تمام باتیں سامنے کر دی ہیں ہمارے تو there's a lesson for all of us لیکن کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت کس کو ہو جائے اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کچھ بہت جو apparently ایسے لوگ جن کے کوئی underlying health issues نہیں ہیں جو بیمار نہیں دکھائی دیتے اور جو بزرگ بھی نہیں ہیں جن کو کوئی heart disease یا high blood pressure یا کوئی lung disease نہیں ہے وہ بھی effect ہو رہے ہیں تو بہت ایک بہت ہی مشکل وقت ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے بزرگوں کو محفوظ رکھے لیکن we have to be prepared for the worst ہمیں انتظام کرنا پڑے گا اور ہمیں موت تو ہم ہمارا ایمان ہے کہ لکھی ہوئی ہے جس طرح سے بھی اوپر والا چاہے گا لیکن ایک دوسرے کا اس وقت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے ہماری کچھ روایات بھی ایسی ہیں کلٹرل ہماری روایات رسومات ایسی ہیں کہ ہم جب کوئی دکھ میں ہوتا ہے بیماری میں ہوتا ہے تو ہم fruit لے کے جاتے ہیں juices لے کے جاتے ہیں تمارداری کے لیے جاتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کیونکہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے سرجن تھے تو وہ بڑے irritate ہوتے تھے وہ کہتے تھے ایک بندہ بیوار ہے دوسرا دس بندہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹے تھے اس بات پر کہ ایک بندہ کی آپریشن ہوا ہے پنہ بندہ اس کے تیمارداری کے لیے اندر کمرے میں گھس جاتا ہے تو انفیکشن کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے وہ مزید بیمار ہو جائے اس کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے ہم لوگ محبت سے کرتے ہیں لیکن اب بھی وہی سمع ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کسی کی جان کی پرواہ کرتے ہیں تو پلیز اس کی بھلائی کے لیے نہ صرف اپنی بھلائی کے لیے اس کی بھلائی کے لیے اس سے پلیز دور ہو جائیں خاص طور پر اگر آپ اول تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے ہم نے پیار سے اور تنز و مزا میں سمجھایا ہے لیکن آپ مجھے لگ رہا ہے میں آج دلی کے بزاروں کی حالت دیکھتی اور کل میں نے اپنی چیز کو جانتا ہے پچھلے ہفتے تک وہ لوگ جو کہ جمعہ کی نماز پر کبھی نہیں جاتے تھے پچھلے جمعہ کو پاکستان میں میں دیکھ رہی ہوں جی اسلام آباد جی میں نے کہا فون کیوں نہیں اٹھا رہے مہم جمعہ کی نماز کے لیے گیا تھا میں نے اس کو ڈانٹا میں نے کہا تم تو جوان آدمی ہو تمہاری والدہ بوڑی ہے جن کا تم اتنا محبت ہے خیال ہے واپس تم ان کے پاس گھر جاتے ہو میں نے کہا تمہاری اگر تم گھر سے بائن لکھے یہ باتیں آپ مجھ کو لگتا ہے کہ ہمیں ڈانٹ ڈبٹ کر کے جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے نہیں ہے گھر سے نکلنا یہ علمیاں پاکستان کا نہیں ہے بلکہ محذب معاشروں کا بھی ہے ہمارے یوکے میں کینیڈا میں امریکہ میں لوگ باز نہیں آ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں ابھی بھی جا رہے ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے ہندستان میں بھی یہ صورتحال ہے اب دیکھیں کہ یہ ان کو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے یا کوئی امیر ہے یا کوئی اس سے محفوظ ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ جب برطانیہ کے شہزادہ چارلز کو یہ لگ سکتا ہے کہاں سے لگا کیسے لگا اتنی احتیاط کے باوجود تو پھر کوئی محفوظ نہیں ہے اگر کسی ایک جھگی والے کو لگ سکتا ہے تو ایک محل والے کو بھی لگ سکتا ہے تو ہمیں اس کی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور عوام نے اویرنس اچھی کی ہے دنیا بھر میں ظاہر ہے اتنا بڑے ایک میڈیا ہی ہوگا آج تک ہماری یاداش کے مطابق لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے تو اور اس میں جو سب سے اہم کردار جب ہم اپنے معاشروں کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ ہماری کچھ روایات ہوتی ہیں روایت جو ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن جو جب مذہب بیچ میں آ جاتا ہے جب دین ایمان کو ہم بیچ میں لیاتے ہیں جب ہم علماء کو بیچ میں لیاتے ہیں تو پھر میرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ریاست کہاں ہیں اور ریاست کی رٹ کہاں ہیں سٹیک ہولڈر کے نام پہ اگر ہم علماء کو یہ کہیں کہ اب آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں نون الیکٹرٹویٹول آ کے بیٹھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ کیا جمعہ کا اجتماع ہونا ہے نہیں ہونا یہ میں سمجھتا ہوں سٹیٹ فیلیر ہے ہاو دو یو سی دیٹ دیکھیں سمپل سی میں تو اس میں کوئی میرے لیے تو کوئی کنفیوز کوئی کچھ لوگ ہوں گے جو کنفیوز ہوں گے میرے لیے تو کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہم مانتے ہیں میرا خیال ہے کسی مذہب میں بھی اجازت نہیں لیکن سرٹنلی چونکہ میری مسلمان گھرانے میں پربلش ہوئی ہے تو ہمیں تو دین نے یہ سکھایا کہ خودکشی گناہ ہے خودکشی حرام ہے یعنی اپنی جان آپ کی جو جان ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ امانت ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اس کو جان بوجھ کے سیبوٹاج کرنا اس کی اجازت نہیں ہے تو اگر کوئیت میں دیکھیں سعودی عربیا میں جو ہرمین شریف میں اگر اجتماعی نماز کے اوپر یا کانگرگیشنل پریئر کے اوپر ممانعت ہے تو پاکستان میں پتا نہیں لوگ یہ کیونکہ میرا خیال ہے مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے ہمیشہ دین کو پولٹکس کی خاطر استعمال کیا اپنے ووٹ بینک کو پکا کرنے کے لیے ہم لوگوں کی جذبات کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ دین کی طرح ایمان کی باجب کرتے ہیں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی کچھ it's an emotive subject آپ ان کو مطلب رادہ دین کے صحیح طرف راغب کریں آپ ان کو غلط تلقین کرتے ہیں اس کی رضیزن کیا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے جو دین کے جو کیا کہنا چاہیے جو کہ ٹھیکیدار ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی پاور پاوریل سلپ آوے فرم دین دیکھے گا بھی بلنٹ اینڈ کانڈیڈ دیکھے اگر اقویت میں قطر میں دیکھے اگر اقویت میں قطر میں دیکھے میں دیکھے میں ساوڈی ارابی میں مسلمان ممالک میں آپ دیکھے کہ کال تو پریئر ازان کے بات کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تکلیف دے ہے سننا لیکن انسانی جان کا بچانا اپنی جان کے حفاظت کرنا اور وہ باقی جانوں کی حفاظت کرنا میرا خیال ہے ایک مومن کا اولین فریضہ ہونا چاہیے تو اس میں تو مجھے تو کوئی confusion ہے ہی نہیں اس میں آپ کا دین بلکل کلیر ہے بلکل کلیر ہے بلکل کلیر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بات لیڈرشپ کی ہے آپ دیکھئے کہ لیڈرشپ اتنی میٹر کرتی ہے میں نے کیونکہ جو انسان پبلک ڈومین میں ہوتا ہے سیلیبرٹی کا بھی ایک رول ہوتا ہے لیکن آپ ایکسپنسیف کپڑے پہنتے ہیں چھ سات ریسپشنز کریں گے شادیوں کے غریب بندہ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا تو سیلیبرٹی کا بھی رول ہے لیکن ایک لیڈر کا جو کہ ایک چیف ایگزیکٹیف کی پوزیشن میں ہو پرائم مینسٹر ہو پریزیڈن اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے جب بلاول بھٹو بیٹھتے ہیں بریس کانفرنس میں اور اپنے اور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کے درمیان بھی فاصلہ رکھتے ہیں اور پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم فاصلہ رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ میڈیکل ایکسپرٹ ایڈوائیس ہے آپ لوگوں میں بھی ہم نے فیصلہ رکھا ہے تو جب وہ لیڈر بات کرتا ہے لوگوں کو اس کی بات سمجھاتی ہے اور ایک اثر ہوتا ہے اس کے بارک ساب دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب جب کہتے ہیں کہ ملیریہ کی ٹیبلٹ علاج ہے تو دوسرے درہ میں دیکھتے ہیں کہ 68 یور اول آدمی اور 61 یور اول اس کی بیوی پھکے مار رہی ہیں ملیریہ ٹیبلٹس کی اور 68 یور اول جو آدمی ہے وہ اس میڈیسن کی وجہ سے اس کی ڈیفت ہو جاتی ہے اور جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ آئی سی یو میں ہے آئی سی یو سے انٹریو دے کے کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو ترمپ کو سنا یعنی لیڈر کی اتنی ویلیو ہوتی ہے سیلف میڈکیشن بھی صحیح ہی ہوتی نا بعض اوقات تو اب ترمپ بھی اگر دکٹر بنیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا لیکن برحال اسی بات سنی گئی لیکن لیڈر کی رسپانسیبیلیٹی ہے نا اگر ترمپ کہے گا وہ لوگ کہیں گے یار یو ایس پریزیدنٹ کہہ رہا ہے اسی طرح پرائی منسٹر اور پاکستان اگر کہے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے فلو ہے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائیں گے آپ یا وہ لوگ ڈاؤن ہی نہیں کرے گا کہ ہمارے یہ وہ ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے پچھلے دنوں میں کاشی باباسی صاحب کا ایک clip دیکھ رہی تو وہ فرسٹریٹر لگ رہے ہیں پڑا لکھا میان بیوی ہے مہر بخاری اور کاشی باباسی اور وہ بچارے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک انپڑ طریقے سے اگر ہمارے لڑلے وزیر آزم بحیف کریں گے میڈیکل نالج کو کمپلیٹی ڈسمیسف ہوں گے تو لوگ تو ہم کو فالو کریں گے تو وہی وزیر آزم ہم پہ مسلط ہوا ہے تو لوگ کہیں گے جیسے ہماری ہاں کے پی میں بہت بڑی روایت ہے کہ شادی بیعہ تو آپ کرتے ہیں لیکن اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے کسی کی جس کو ہم غم خادے کہتے ہیں اس کو مطلب ہے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں آئے حالانکہ میں کسی پولیٹیکل پوزیشن پہ نہیں رہی کسی مطلب میں کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہی لیکن اگر میں نہ پہنچوں تو لوگ مجھ سے قلعہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسوسییشن ہو گئی تھی ان کو اب ایسے وقت میں یہ کہنا بہت ضروری ہے لوگوں کو کہ پلیز کسی کی برسٹے ہے یا کسی کی شادی ہے یا ڈیتھ ہے یا جو کچھ بھی ہے پلیز آپ ان سے دور رہیں میں نے اپنے ایک سٹاف نمبر کو پچھلے ہفتے اس بات پہ دانتا پڑا لکھا نوجوان ہے میں نے دیکھا جی جنام مجھے نظر آئے وہ ریسپرانٹ میں سٹیک کھاتے ہوئے برٹے تھی ابھی ریسنٹلی اب پچھلے ہفتے میرے اپنے بڑے بڑے کلوز کرو میمبر ہیں تو میں نے دیکھا جی اور پھر مجھے تینکیو مام کیا آپ کی تریٹ میں نے کہا میں نے تو کوئی تریٹ نہیں دی میں نے فون کیا اپنے ایک رو میمبر کو میں نے کہا تم نے اس سے میں نے تمہیں کہا ہاتھ مت ملاو تم اس کو جھپی دے کے آئے ہوگے کہتا مام کچھ نہیں ہوتا یہ وہ میں نے کہا تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا تمہارے گھر میں کون ہے دادی ہے ماں ہے سارے سکسٹی پلس ہیں اس کے گھر میں کون ہے دادی ہے ماں ہے پھر تب لائک یہ یہ ایک پڑے لکھے لوگ جب جہالت کی باتیں کریں گے تو آپ یقین کریں ان کو میں نے ڈانٹا ہے اب ان میں تو کوئی اثرات نہیں ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ یہ اسیوم کرنا کہ سات دن تک آپ ٹھیک رہے ہیں چودہ دن تک کچھ لوگوں میں چودہ دن کے بعد بھی اثرات ہیں دیکھ سعیش بنی صاحب نے بھی آپ کو I think that was very good of him actually very brave of him I must appreciate کہ وہ on air گئی ہیں ویڈیو انہوں نے ریلیس کیا ہے کیونکہ بتانا لوگوں کو کہ وہ COVID positive ہیں پاکستانی معاشرے میں یہ بھی بڑا ایک میرا خیال ہے کہ ہمت کی بات ہے بہت بڑی ہمت کی بات ہمت کی بات ہے ریسپونسبل ہے سن گورنمنٹ نے کافی ریسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کیا ہے ویسے ایک بات ہے ہر اور پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ چلیں پڑی لکھی پڑی لکھی حکومت لگتی ہے سی ایم پڑا لکھا لگتا ہے اب آپ دیکھئے پڑی لکھی میں دیکھ رہی ہوں انہوں نے سوشل دسنسنگ کے جو یہاں میں نہیں فالو کر رہے انہوں نے اسی کی طرح بنایئے میں پڑی لکھا ہونے چھے چھے پڑ کے حاصلے پہ یہ پڑی لکھی بہیویر ہے ویرہیز آپ کو اسلام آباد میں یہ نہیں دکھائی دیتا آپ کو پنجاب میں بہت ڈلیئی رسپونس دکھائی دیا ہے اور کے پی میں تو دیکھیں کے پی میں تو انفرمیشن ایک تو لینگویج کا بڑا ایشو ہے آپ انگریزی میں یا پنجابی میں یا اردو میں منی پیپل ان کی وہ آؤٹریچ نہیں ہے اور اس محول میں آپ جیو جیسے سرویس پروائیڈر کو بند کر دیتا ہے رمیبر کہ یہ جیو وہ ہیں جو کہ فلڈ کیمپیئنز میں امران صاحب کی IKF کو سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ میڈیا ہی اویرنس پھیلاتا ہے جیو کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور کسی میوز چینل کا نہیں ہے تو ایکچولی اس وقت ان کے اوپر پابندیاں لگانا اور ان کو جناب بھٹا کے ادھر صرف پی ٹی وی نمبر چھے پہ نظر آرہے جیو دکھائی نہیں دیرہ کئی جگہوں پہ it's انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت اس وقت یہ ہمارا ایشو نہیں ہے کہ آپ میر شکیل اور نمان کو بند کریں اس وقت آپ کا ایشو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ مریم نواز ملک سے باہر نہ چلی جائیں اس وقت آپ کا یہ ایشو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی سپیچ کی اور پچیس تاریخ ہے تو میں پتہ نہیں کس لیے اٹھ کے چلے گئے وزیراعظم صاحب پتہ نہیں ہاتھ دونے کا خیال آئے یا شاید ویلڈ کپ انیس سب آنوے کی اینورسی کا کیک کٹ نہیں کئی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کی باگ دور ایک پڑھے لکھے میٹرک پاس سے زیادہ پڑھے لکھے انسان کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جس طرح کی انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی پینڈیمک کے بارے میں اس میں کہتا کہ کچھ بھی نہیں ہے فلو ہے اور یہ چلا جائے گا اور گھبرائے نہیں گھبرانا نہیں ہے پچیس فیصد لوگوں کو بچانے کے لیے بڑی میں لاکڈاؤن نہیں کر رہا ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک لاکڈاؤن ہے ہر شہر لاکڈاؤن ہے کرفیو کسی صورتحال ہے اور دی آر گوئنگ تو ایکسٹریم میجرز جس کو چاہیں گے جو ایکٹ کرنا چاہیں گے وہ لاغو کر دیں گے اور پاکستان سٹل ٹاکنگ ٹو علماء علماء سے باتچیت ہو رہی ہے علماء نے یہ کہہ دیا ہے علماء مسجد کھولیں گے تالہ نہیں لگنے دیں گے مسجد آباد نہیں مسجد نبی مسجد اقصہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ان سب میں انسانی زندگی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ تیع کیا کہ وہاں پہ اجتماعات نہیں ہوں گے تو ہم ابھی تک اسی روایتی علماء کے ہاتھوں ہائیجیک چل رہے ہیں یہ ریٹ آف دا سٹیٹ اور سٹیٹ کی ٹوٹل رسپونسیبلیٹی ہے اور سٹیٹ کسی ایک آدمی عمران خان کا نام نہیں میری تو بڑی آکورد پوزیشن ہے کیونکہ میں تو جو کچھ بھی کہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایک ذاتی بوگز کی وجہ سے کہہ رہی ہیں میری بدقسمتی ہے کہ جس نیوز ریجن میں میں نے دو ہزار بارہ سے کام کیا ہے چھے سال سے زیادہ کام کیا ہے جس میں مجھے ایک نالج جیوگرافکل جیوگرافیا پتا ہے میں وہاں کی زبان بولتی ہوں بہت زیادہ میں نے نیوز میں کام کیا ہے اس کے اوپر میں جب پیچھے بہاگی ہوں کہ پیچھے 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 بہاگی پیچھے 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 جیسے بچوں کے پیچھے کھانے لے کے بھاگنا پڑتا ہے بیسے پیچھے نیوز ریپورٹس لے کے بھاگی پڑتا کہ یہ فائل آئی ہے وہ سننے کو تیاری نہیں ہوتے اب میں چونکہ یہ بات کرتی پیچھے ہم نے کسی کھے پیچھے لیے کسی کو پولٹکس لیے استعمال کرتے ہیں یہ کاریر پولٹکس سور ٹرین کہ پہ پوائنٹ سکوریم ہوگی بہا پہ پوائنٹ سکوریم ہوگی ہم نے کس اسیو پہ دیکھے بیس ماہ میں یہ تو کرونا وائرس پیچھے کاری کاری جو شخص اور جو کابینا اپنے ہاتھوں سے معیشت کا قتل کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے سود 13.25 فیصد پہ لے جاتی ہے پھر اپنے ہاتھوں سے کس نے ان کو کہا کہ روپی کو اس طرح سے خود کیا نا انہوں نے پچھلے سال سے جب سے آئے خود کیا کس نے ان کو کہا کہ اتنا مومالک میں امریکا میں 0% ہے سفر ہے سود تو جو شخص اس قسم کی مطلب جو کام ان پر پڑھتا ہے کشمیر ہو یا معیشت ہو یا آٹا ہو چینی ہو دال ہو ٹماٹر ہو جو بلندہ یہ نہیں کر سکتا وہ کرونا وائرس میں ہماری جان بچائے گا مطلب یہ this is جنہوں نے ان کو منتخرب کر کے ادھر اٹھا کے بیٹھا ہے ہماری اوپر ایک عذاب مسلط کیا ہے میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے میری تو ایک محبت کا رشتہ میرا دیلی بیسز لوگوں سے بات ہوتی ہے پاکستان میں لوگ تو بل گیس کی نہیں پی کر سکتے میں تو لوگوں سے بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں بی بی ہم کیا کریں یہ انیس ہزار کا بل میں کھا سے دوں میری بیواؤں سے بات ہوتی ہے پچھلے جمعے سے میں کچھ لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو اس حکومت نے ہماری قابل افسران کو کھڑے لائن کیا OSD کیا ہوئے پولیس افسروں کو انہوں نے OSD بٹھایا ہوئے بیوروکرات کو انہوں نے OSD بٹھایا ہوئے وہ مجھے بتا رہے کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں ان کی زمیداری نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ جو ڈیلی ویج پر بندہ ہیں ہم اس کے لئے پیسے جمع کر رہے ہیں اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ پلیس گھر سے مات نکلو مزدوری کے لئے کیونکہ تم لوگ جان کو خطرہ ہے تمہاری فیمیلی کو جان کو خطرہ ہے تو لوگ چھوٹے چھوٹے گروپز میں پیسے جمع کر کے اور ان کو گھروں پہ کھانا آٹا اور جو کہ حکومت کی زمیداری بلکل اب ہوا کیا ہے کہ جب ہم لوگ ڈاؤن کر رہے تھے تو جناب لادلے صاحب کو کوئی پروانی تھی پھر کہیں سے میرا خیال ہے کچھ چھے لوگ بیٹھے ہیں پنڈی میں چھے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا یہ تو اب تو کوئی بھی نہیں بچے گا نہ بری بچے گا نہ امیر بچے گا جرنیلوں کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو رات تو رات میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہمیں دعوت دیں ہم آئین کیونکہ یہ کرنا پڑا مجھے بتائیں ایسی ایسی جو ڈھونگ ای ڈیموکرسی کا جب ڈی جب حکومت دکھائے تو مو پہ چپیڑی ماری ہے نا کیونکہ سنڈے تک حکومت کہہ رہی تھی کہ نو لگ کیا ہوا چھے دھرتوں میں کتنا بڑا یو ٹرن آیا اور پھر ڈی جی ایسی ساب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیوں کرنا پڑا کیونکہ پانی تو سر سے اوپر بہت پہلے چڑھ جا چکا تھا آپ کیونکہ ہرے کی جان کو خطر ہے جب تک غریب صرف مر رہا تھا تب تک ان کو پروا نہیں تھی آپ چونکہ سب کے بچے ایفیکٹڈ ہیں اب آپ دیکھیں یہ خودغرضی تو ہماری ہماری سسٹم میں رچی بس رہی ہے جو ماریہ بی ان کے ہزبند کا جو ایشو ہے سپرائز کیوں ہیں سپرائز آپ کو ہونا ہی چاہی چونکنے کی بات ہی نہیں ہے امیر لوگوں نے تو ہمیشہ بلکل 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 سپرائز بات نہیں ہے جس وقت جب تک آپ کے پاؤند بانے کیلئے کوئی ہو تو ٹھیک ہے لیکن جو ہی اس میں کوئی پرابلم دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایلیٹ نے جب یہ افیکٹڈ ہونا شروع کیا اور یہ ہوسکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے یہ ریلائز کیا کہ جو ورلڈ کے شماریات ہیں جو نمبر ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور پاکستان کو بچنا بہت مشکل ہو جائے گا دیکھیں حکومت نے ایڈوائزری دی لوگ اپنے سیل فائی سولیشن میں چلے گئے ڈیلڑھ لاکھ افراد کا تبلیغی اجتماع ہوا ہے رائیوینڈ میں اور وہاں سے آئے وے مریض دنیا پاکستان بھر میں پھیل گئے اور جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں امریکن آٹیکل پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اس ٹو بلیم فور کرونا وائرس حالانکہ پاکستان اس ٹو بلیم فور کرونا وائرس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلسطین میں کرونا وائرس پاکستان سے آئے ایسے آٹیکل کل سے میں پڑھ رہی ہوں کہ پاکستان اس ٹو بلیم فور کرونا وائرس ان آر کانفری کیوں کیونکہ اجتماعی یہ جو تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا آپ چاہے وہاں سے ہو نہ ہو لیکن آپ نے الاؤ کیا پھر آپ کہہ میرا میری کابینا میرے برین برینی ایکس تو پندرہ جنوری سے پرپیئیڈ تھے اور سوچنے نتیجہ تھا تو ان کی سوچنے تو ہمیں بیس ماں میں زلیل ہی کیا دنیا میں اور آج کرونا وائرس کا بھی الزام ہم پہ لگ رہا ہے اب دیکھیں جو تبلیغ جاتا ہے اس کو اگین اچس لیڈرشپ اب سکولوں میں آپ یقین کریں مجھے اپنی بیٹی کو سکول سے روکنے پہ اتنا مشکل اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹرم صاحب کرتے ہیں وہ پھر بوریس جانسون صاحب کرتے ہیں ٹھیکل ڈاؤن صاحب کرتے ہیں ٹھیکل ڈاؤن افیکٹ ہے تو جتنا ڈیلے آپ دیکھیں سب سے زیادہ ڈیلے ریسپونس ویسٹن ورلد میں ٹرم کا تھا اس کے بعد بوریس جانسون پچھلے جمعے کو میں بند ہوئے تک لیڈر یہ نہیں کرے گا اب اس میں بچاری تبلیگی ستمام میں لوگ جو جا رہے ہیں یا جو مذہبی لوگ ہیں ان بچاروں کا کیا کسور ہے جب وزیر آزم صاحب بند ہی نہیں کر رہے ہیں جب حکومت بند ہی نہیں کر رہی جب بند کریں گے تو آپ دیکھیں گے کوئی نہیں جائے گا لیکن لیڈرشپ what is لیڈرشپ about it is about courage yeah it is ڈیلے and making right decision on the right time haan something like this کہ اگر میری کوئی بات scientific evidence کے خلاف جائے تو تم میری بات مت ماننا scientific evidence کی بات ماننا بالکل بالکل لیڈر ایسا ہوتا ہے وہ ایسے جرت مندانہ فیصلے کرتا ہے کہ hate me لیکن یہ تمہاری جیسے ماں پاک کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں کڑوی گولی تو کھانی ہی پڑتی ہے کڑوی گولی تو کھانی ہی پڑتی ہے دیکھیں رولز تو جس کی رسپانسیبیلیٹی اگر میں رول نہ بناوں کہ تم اب جاؤ جا کے سو یا تم تین گھنٹے پڑو تو میں I can be a popular parent and say کہ ہاں جی سارے دن تم لوگ you know social media پہ رہو I can do that لیکن that's a lazy parent اچھا parent اچھا جو leader of the یا جو household ہوتا ہے یا leader of the house ہوتا ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ جناب بیٹھے ہیں شہباز شریف انلینڈ سے واپس آتے ہیں آخری فلائٹ پہ فوراں واپس آتے ہیں اور آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں اسد کهسر صاحب سپیکر کی کتنی بیستی کی کہ سپیکر نے ریشورنسیس نہیں سارے لیڈرز کو کہ پرائم رسل بیٹھے گا نہ تو وہ نیشنل اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں بری اتھنا بھی اپنی آواز محبت کہ بس اپنی آواز کو سنا اور پھر اٹھ کے چلے گئے یہ کوئی پولیٹیکل ڈسکرشن نہیں تھی یہ کوئی کرپشن پر ڈسکرشن نہیں تھی یہ ایک کرونا ویرس کیوپ it had nothing to do کھولیٹکس نیشنل کنسنسس جسے کہتے ہیں کہ آپ جب قومی مفاد کی خاطر قومی رہنما اکھٹے ہوتے ہیں میرے خال میں شاید پہلی مرتبہ ہے عمران خان بھی is learning on the job ہے ورنہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا میرا بھی اس پہ اختلاف تھا ان سے ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا جب شہباز شریف وہاں بیٹھے ہوئے اور سارے لوگ بیٹھے تو ہو سکتے کہ ہم قومی طور پر کوئی ایسا فیصلہ کر پاتے کلکوں پیسہ لگا ہوتا ہے آپ کا ایڈیا ہوتا ہے آپ کا رسک ہوتا ہے تو آپ مینجر کو ایک مہینے پور پرفارمنس دینے کی اجازت دیں گے لیکن اگر آپ کنپریز میں حالانکہ ان کے پاس ابھی آیا میرا خیال ہے کہ بڑی نئی حکومت تھی ای تھنگ اسبیکستان کی شاید بیس دن بھی نہیں ہوئے اس حکومت کو نو کانونس موشن کر دی انہوں نے کہا نہیں حکومت نہیں چلا سکے پرونو وائرس کے اوپر حالانکہ ابھی تو آئی نہیں ان کے خلاف نو کانونس موشن ہو گئی تو دی فیکٹ اس کہ پہلے ان کو انٹی ڈیموکرائٹک طریقے سے لائے امران کو اس کے بعد ان کی کابینہ پوری انٹی ڈیموکرائٹک ہے کیا ہے آپ دیکھ ہی نہیں اور آج آپ کو شاید مجھ نہیں معلوم کہ آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کہ آپ سے چل لمحو پہلے جیسے انٹرس ریٹس جو کل برای نام تی اس دی جیسے 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 برای نام گرائیں اس کے کیا ہوا ہے کہ آج جو ڈالر کی سردن فلائٹ تھی اور روپی پانچ روپی نوی پیسے گر گیا ہے مطلب پچھلے ایک ہتھ ہتھ روپی پیسہ گرہ ہے جو روپی کی قدر ہے اب لازم میں نے چک ہے تو 167 روپی 50 پیسہ پیسہ دولار تاریخی لائس کیوں ہو ہے کیونکہ جناب اس ورون بیرس ہے ایمپورٹ آپ کی نہیں ہے ایمپورٹ ڈیوٹی آپ نے لگائی ہے ایک سپورٹ آپ کی نہیں ہے مانیفیکٹر آپ کی ڈاون ہے روپی یہ فار بی ایمپورٹ تو سجیست ڈیوٹی دیموکراتک لیکن ایمپورٹ we can not we have been talking about it for a long time کہ بات اس وقت یہ ہے کہ you really Corona وائرس میں you will need leaders جن کے اوپر لوگ اعتماد کر سکھے سب سے بڑی بات یہ جن کے اوپر لوگ کانفیڈنس ہو کہ یہ ہماری حفاظت کر سکے گا کانفیڈنس ہو نا اعتماد ہو نا ترسٹ ہو نا سب سے بڑی ضرورت ہے ایک leader میں کہ یہ ہمیں پار کرا دے گا بلکو بلکو اور اس کے باد ability نا میرا خیال ہے کسی کو اعتبار ہے اور اب میرا خیال ہے پنڈی نے دیکھا ہوگا یہ پرفارمنس کرونا وائرس کی اوپر تو جو میں چیمہ گویاں سن رہی ہوں لیکن اللہ پاک کا عجیب سسٹم ہے اللہ کی شان دیکھیں یہ شخص ہے جو کہ بار بار کہتا تھا کہ لکڈاون کریں لکڈاون کریں درنے کے دران یہ وہ شخص ہے جو بار بار کہتا تھا کہ میں لکڈاون کر دوں گا لکڈاون کر دوں گا لکڈاون کر دوں گا اپنی ذاتی انا کے لئے اور اپنی ذاتی ویسٹی انٹریس کے لئے آج لوگ مر رہے ہیں تو لکڈاون نہیں کریں گے اللہ کی شان ہے وہ لکڈاون دیکھیں نا کیا ڈیٹھ سال بھی ہوا یہ لیکن ہوا تو میرا خیال ہے پنڈی میں بھی لوگوں نے یہ ریالائز کیا ہوگا کہ یہ تو صرف غریبوں کی بیماری نہیں ہے یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو ہو سکتی ہے ابھی تک تو غریب مار رہا تھا چینی کے بغیر آٹے کے بغیر گیس کی بوجھ تلے بڑے بڑے نے اپنے ٹیسٹ بھی کروالیا ایڈوانس میں جتنی کیٹس آویلیبل تھی انہوں نے جا جا کہ اپنے ٹیسٹ بھی کروکے خوشی خوشی نیگیٹیو آنے کے خوشی میں انہوں نے ہوائی فائرنگ پر شروع کر دی ہے نیگیٹیو 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 میری بات کسی سے جنہوں نے ٹیسٹ کرایا تھا اور ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں انکہ مجھے کل فون آیا انہوں نے کہا ٹیسٹ کیا ہے یوکے میں میں گئے یہاں بھی وہی آلت ہے جو پاکستان میں ٹیسٹ ٹیسٹ کے لیے آم اگر کوئی بیچاری بین کلیکٹر کی بیوی ہے ٹیسٹی سالہ ایک عورت کی تین بچوں کی ماں کی کل ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ اس کو اینیچ ایس اوبیسلی ایک نیشنل ہیلتھ سرویس ہے فری سرویس ہے اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکی اس کی ڈیتھ ہو گئی گھر پہ اسی طرح جی بائیس ہزار ٹیسٹ کٹس جو چائنہ نے دیئے تو وہ تمام کابینہ نے کابینہ کے بگمات نے سب نے ٹیسٹ کرا لیئے تو مطلب انہوں نے کہا کہ عام تو ٹیسٹ آویلیبل ہے اسلام آباد میں بارہ ہزار کا کر دیا ہے پہلے چھے ہزار کا ٹیسٹ ہوتا تو یہ پلازما ٹیسٹ ہے جو پرائیویٹ کوئی تو ماریا بی کے آوٹفٹ سپیننے والی انکم نہیں رکھتا بالکل کس کے پاس ٹیسٹنگ کروانے کی چھے ہزار روپیہ لوگوں کی اور یہ جو انہوں نے ایک حادم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے جو کتنے تین ہزار روپیہ میں آپ کا تو اپنے اپنے رچ فرینڈز جو آپ کے ڈیواز کے ٹکٹ پہ کرتے ہیں آتے ہیں اور آٹے کے ساتھ گہی آتا ہے اور دودھ آتی ہے گائیں آتی ہے بکری آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کی سیلوری پہ میرا گزارہ نہیں ہوتا نہ آپ کے بچے آپ کی بیگم صاحبہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سارا وقت یاد الہی میں رہتی ہوں تو روحانی شخصیت ہیں ان کی تو ڈیماند نہیں ہوں گی مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ اتنے بڑے پرائم نیسٹر ہاؤس میں جہاں نوکر چاکر ہیں کھانا بھی میرا خیالہ وزیراعظم کا مفتی ہوتا ہوگا مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ آپ کیوں سیلوری میں گزارہ نہیں ہوتا تو کوئی ان سے پوائنٹ وہ یہ جو جس سیچویشن اس وقت ڈیویلپ ہو گئی ہے پیمز کے ہسپیٹلز کے ڈاکٹر جو ہیں ان کی میں پوست دیکھی تھی کہ ہم نو ہاو تو ہن لیکن ہم 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 ہر پاس پی 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 ہی نہیں ہم پی پی ہی نہیں ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہ سکیں کہ ہم علاج کریں گے ہم علاج کرنے کو تیار ہیں لیکن اس صورت میں تو علاج نہیں ہو سکتا نا ان کو سہولیات ہی نہیں دیں وہ پچاس لاکھ گھر بنانے والے آج پچاس لاکھ ماسک فرام نہیں کر پارے دنیا میں پچاس لاکھ ماسک دیں پچاس لاکھ ماسک دیں پچاس پانچ لاکھ ماسک دیں توفیق نہیں اور ہمارا مزیر آزم ہمیشہ رہتا مجھے نہیں کبھی کسی ملایا ہمارے کونیا مارتے ہیں خاص لگا نہیں لگا کالا کونٹیک لاکھ لگا کیا پلاسٹک شاپر پچاس پورا میں میں سواری لیکن یہ کچی courageous بات نہیں ہے لوگ appreciate بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو انڈیا میں میں دیکھ رہی تھی کچھ لوگ مزاگ بھی اس کا اڑا رہے تھے لیکن یہ کوئی بات نہ appreciate کرنے والی ہے نہ یہ promote کرنے والی ہے اصل میں بات یہ نہیں کہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے ایک پہلو ہوتا ہے کہ خود عوام کیا کر رہی ہے عوام کو بھی realize کرنا ہوگا اب میں یہ مستقل یہ post دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے پورے سیالکورٹ میں اور پورے فیصل آباد میں اور لاہور میں کھڑوں کے ازانے دی ہیں میں سمجھتا ہوں وہی ازانے وہی loudspeaker اگر awareness کے لیے آگہی کے لیے استعمال کیے جاتے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا کہ ہاتھ کیسے دھوئے جاتے ہیں اور کس طرح سے social safe distance کیا ہے تو شاید وہ کچھ کارامت بھی ہوتا لیکن اس کا بھی misuse ہو رہا ہے پھر بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں کراچی کینٹ اور city station ریلوے پہ جو آپ نے صورتحال دیکھی ہو جس طرح سے لوگ لوڈ ہو کے وہاں سے عید کی موقع پہ جیسے نکلتے ہیں وہاں سے نکلے ہیں اور بندے پہ بندہ جیسے کہتے تھا تو where is social distance and safe distance where is awareness دیکھیں اگین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پبلک پرسنیلٹیز کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اور لیڈر کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے چیف منسٹر کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے جو پولیٹیشن ہے میں پیشل دنوں ایک پوست دیکھ رہی تھی کہ خاتون ان کی پی ٹی آئی کی اپنے گاؤں کی کنسٹیچونسی میں گھوم پھر رہی ہیں اب ہو سکتا ہے وہ پرانی پوست ہو پتہ نہیں چلتا انسٹا پہ لوگ پہلی کی بھی اس حکومت کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا پرانی تختیاں بھی اناگریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ ریسنٹ لی تھی پھر اسی منسٹر صاحبہ کی میں نے اسلامباد کا ایک بڑا مشہور یہ جو ایف سکس سیکٹر ہے جہاں پہ یہ سارا وقت پی ٹی آئی پہ ہوتی ہے وہاں میں نے پیچھے ریکنائز کی دکان شاہین کیمسٹ کے باہر ان کا انٹرویو اور وہ کرونا سے ریلیٹڈ تھا تو وہ ریسنٹ تھا اور آپ کیوں مہر پھر رہے ہیں آپ یاسمین راشد صاحبہ کی کانپریس کانفرنس دیکھیں دکٹر ہیں برائے نام اول تو جس طریقے سے ان کی جو زبان تھی جس طریقے سے رپورٹر کے اوپر بات انہ نے کی ہے مطلب ایک فیرونیت ہے آپ کو کس نے حق دیا اس کا مطلب ہے کہ اس رپورٹر کو پہلے بھی وارننگ مل چکی ہوگی کہ انہوں نے ان کے جو الفاظ ہے کہ تم پھر اور دکٹر صاحبہ بلاؤل گھٹو نے خود ایک اگزامپل سیٹ کی ہے جی سوشل رسل سنگھ دکھا رہے ہیں اور دکٹر یاسمین راشد پچاس بندہ ان کے پیچھے کھڑا ہے پچاس بندہ ان کے پیچھے کھڑا ہے سار مجھے سب کے نظر آرہے ہیں راسترم پہ پچاس میک پڑے ہیں ان کو ہاتھ لگا رہی ہیں بھئی آپ بھی تو ساٹھ سال سے اب آپ ہیں ہم تو آپ کی سید کے لیے بھی بلکل پریشان ہے شوڈ یو بی آؤ دیر سترین اگزامپلنی ہے بہترین کھڑے ہیں آپ یکین کریں آپ کو معلوم ہے کہ میں جب بھی کوئی انتر ویڈیو کا کہتے ہیں یا کوئی یوکیو بیڈیو بنانے کا کہتے ہیں تو میں بڑے نخری کرتے ہیں کہ you know you know بیٹھنا پڑے گا and you know I have a very self-isolation type lifestyle لیکن اس کرونا ویرس کے باقت میں نے پہ بچھوں کی بھی کھا میں نے کہا دیکھو we need to keep people entertained کسی طریقے سے ان کو کہ دیکھو میں بھی گھر پہ ہوں میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں I've actually let them into my life کہ میں actually on a daily basis کیوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو کہ روز جب کام پہ ہوتے ہیں تو فیس بکنگ کر رہے ہوتے ہیں میں جانتی ہوں یہ فونوں پہ لگیا ہوتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب سارا بی بی ایم کر رہے ہوتے ہیں مجال ہے جو کوئی پریزیمٹیشن کوئی منسٹر کوئی یہ پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے مجال ہے کہ کوئی پوائنٹ بورڈر سن رہا ہو آپ کو کہا ہے کہ گھر پہ بیٹھ ہو تو گھر پہ بیٹھنے سے تکلیف ہے میں بوریت ہے میں کیا کرے کتاب پڑھو نیٹفلکس دیکھو وہ ٹک ٹک بناو جس کے خواب دیکھتے تھے ہماری ایک بچی ہیں ہمارے لیے کام بھی کرتی ہیں سپورٹیو ہی ہے لم پہنچوں کے کہتے تھے وہ ٹکھنے слов سے بناتے تو آپ سے ٹکھنگ خود او ٹکھنے کے بعد کامہ بیٹھے میں آپ کیجئے کے بیٹھblo اس و باشدifik میری نچے ٹکھنے کے لیے ٹکھنے کے لیے یہ سی سائٹ پہ جانے کا موقع نہیں ہے یا اسکریمیں کھانے کا موقع نہیں ہے اور یہ یہ نو میں جو جم گھٹے دیکھ رہی ہوں اور کل پر سن بھی میں شاید لوگوں میں میرا خیال ہے آپ جو ازان کی بات کر رہے تھے مجھے مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ دین کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ موڑ توڑ کے انسان کی بات کو پیش کیا جاتا ہے لیکن دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے ازان کا کیا مطلب ہے مطلب ازان کا کیا ہے call to prayer ایسا ہی انہ جی ازان آپ دیتے ہیں کہ call to prayer حیال السلام آپ آئیے نماز کے لیے it is a five timely reminder کہ اب ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ آئیں یہ مقصد ہے تو جب آپ call to prayer جب مسجدوں میں نماز پڑ ہی جانے کے اوپر ممانیت ہو یا نہ پڑی جائے جو کہ لوگوں کی جانے بچانے کی خاطر تو اس وقت میں آپ کی بات صحیح ہے کہ ازانے دینے سے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جمگھٹا نہ کریں یہ بہت اکتا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ بیٹھیں گھر پہ سکائپ لیسنز دیں قرآن پاک کی فری سکائپ لیسنز دیں اگر آپ بہت مذہبی ایک روش رکھتے ہیں اور لوگوں کو اذکار پہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں بیٹھیں سکائپ پہ لوگوں کو فری قرآن کے لیسنز دیں لوگ اپنا لہجہ تلفظ مفہوم اچھا کر سکیں نہیں وہ سب کچھ کریں لیکن میرا جو اصول ہوتا ہے میرا اصولی اتفاق یہ ہے کہ آپ اس کو کرونا کے ساتھ نہ جوڑیں اس کو کرونا کے ساتھ نہ ملا دیں دینی کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو یہ طریقے ہیں نا یہ طریقے ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے کہ جی میں فری آپ کو قرآن کا لیسن دینے کو تیار ہوں سکائپ پہ تیار ہوں مطلب ہمارے دیکھیں نا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو بھی اس وقت قصیدے پڑھنے کا خیال آیا ہے لیکن دیرا بیس کیونکہ مولانا تاریخ جمیل جیسی پرسنالٹیز وہ ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے زیادہ ان کی پریزنس ہے وہ بھی بہت بہت ٹک ٹاک سٹار ہیں لیکن وہ دعا جو کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ قصیدہ شرائی جب شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ سوالات کھڑے جاتے ہیں قصیدہ پڑھتے ہیں لیکن سی ایم سندھ کا بھی قصیدہ پڑھ دیتے ہیں سعید مجادلی شاہ کیاں کوئی غیر ہیں ان کی بھی تعریف کر دیتے ہیں اچھا کام تو انہوں نے کیا ہے مطلب احساب کی بات کرتے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تبلیغی اجتماع ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ اس کو روک سکتے تھے وہ اپنا ایک ایسا نقشہ کھیشتے ہیں کہ لوگ رک جاتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو پھر وہ ہوریں جن کا میں نے تمہیں نقشہ بتایا تھا وہ نہیں ملیں گی تو پھر شاید لوگ رک جاتے ہیں لیکن ڈیرھ لاکھ لوگ وہاں چلے گئے مجھے اس بات پہ بھی میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اب لوگ ظاہرین کو جو کہ ریلیجس پلگرمج سے واپس آئے ہیں ان کو بلیم کریں گے ان کا خصور نہیں ہے خصور حکومت وقت کا ہے خصور انتظامیہ کا ہے خصور لیک آف کوڈ اف کانڈاکٹ رولز کا ہے آپ اگر لوگوں کو دیکھیں نا جیسے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے یا جیسے ٹرافک پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ سیفٹی بیلٹ پہنے یا موبائل پہ بات نہ کریں استعمال نہ کریں گاڑی چلاتے ہوئے تو لوگ فلاوٹ کریں گے رولز اسلام آباد میں آپ دیکھیں ٹرافک پولیس ہماری بڑی اچھی طریقے سے کام کرتی ہے بلکل 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 ڈاکٹر لکھیں ٹرافک پولیس کی بگی اس نے وہ باتیں کی جو میں پڑھ رہی ہوں جو میرا بیٹا پڑھ رہا ہے پڑھے لکھی بات کی تو آپ it inspires confidence کہ اس نے سب کچھ پڑھا ہے اور اس کو سوشل دسنسنگ کا بھی پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی فاسطی تدابیر اس وقت اب میں دیکھ رہی ہوں یہ جو پوروڈ میسیجز جل رہے ہیں کہ جی لیمو پانی پیئے اور جناب چودری سربر صاحب بھی اپنی سائنس جاڑ رہے ہیں اور کبھی کوئی N95 ماسکیو پر لڑائیاں ہو رہے ہیں کوئی سانیٹائزرز گھر پر بنا رہے ہیں گھر پر ٹک کے بیٹھو گھر پر ٹک کے بیٹھو اپنے اپنے کمروں میں ٹک کے بیٹھو ایسے تو آپ کی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے ہماری بیچاری مایند ترس جاتی ہیں کمرے سے نہیں نکلتے ہیں اب ان کو ٹنشن ہے کہ جی مہم وہ کھوک خریدنے کے لیے جانا تھا میں نے کہا یا کھوک پینے کے لیے جاؤ اور یا پھر زندہ رہو اور یہ بھی ایک بہت بڑی متھ ہے پاکستانی بچوں کو انڈین بچوں کو کینیڈا میں جو ہمارے نوجوان ہیں یو ایس میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اور سے سن لیں کہ یہ صرف اب ایلڈرلی کی یا بزرگوں کی ڈیزیز نہیں رہی ایک بہت اس میں اضافہ ہو رہا ہے ان کی امبات میں جن کی عمر تیس سال سے کم ہے ایک اندازے کے مطابق یوکے میں یونائیٹڈ کنگڈم میں برطانیہ میں تقریبا یہ میڈیکل ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریبا چار ہزار پانچ سو تیس سال سے کم عمر لوگوں کی ڈیس ہوگی اور یہ بہت بڑا فکر ہے آپ سوچیں کہ یوکے تو آپ کو بتایا چھوٹا سا ملک ہے تو آپ لوگوں کو پلیز نوٹ انڈلی کہ آپ جب باہر جاتے ہیں اور واپس گھر آتے ہیں تو بزرگوں کو رسک ہوتا ہے جو بیمار ہیں ان کو رسک ہوتا ہے جو حاملہ خواتین ہیں ان کو بہت بڑا رسک ہے لیکن اس کے علاوہ پانچ سال سے جو کم عمر بچے ہیں نیوبارن بیبیز ہیں ان کو رسک ہے اور جو انڈر تھرٹیز ہیں ان کو بھی رسک ہے اتنا رسک نہیں ہے جو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے لوگ ہیں لیکن رسک ہے تو آپ کا تو تعلق رہتا ہے خیبر پختونخواہ سے کہیں نہ کہیں کنیکشن بنا در رہتا ہے تو اس میں آپ نے محسوس کیا کہ وہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے اس سلطے میں آگئی اور اگر نہیں بھی ہو رہا تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ کم از کم لوگ آپ کی آواز سنیں اور ان کو یہ بات پتا چلے کہ یہ کس حد تک خطرناک آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے دیکھیں خطرناک تو خیبر پختونخواہ میں میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ میڈیکل فسیلٹیز بالکل نہیں ہیں ہمارے یہ جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال ہیں وہ ایک بہت بہت بڑے ایلیاں کو سب کرتا ہے یہاں تک کہ افغانستان سے بھی ہمارے کیسز آتے ہیں اسی طرح حیات شہید جو خیبر ٹیچنگ ہسپٹل ہے وہ بھی مطلب جو ہماری ریسورسز ہیں خیبر پختونخواہ میں ایسے ہی بڑی لیمٹیڈ ہیں اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ اویرنس سے زیادہ فسیلٹیز ڈاکٹرز بچاروں کے پاس نہیں ہیں سم اگر بیسٹ ڈاکٹرز خیبر پختونخواہ میں میری اپنی فیملی ساری ڈاکٹرز کی ہے میری اپنی فرنڈ ساری ڈاکٹرز ہیں خیبر پختونخواہ میں بڑے پڑے لکھے اچھے ڈاکٹرز ہیں لیکن فسیلٹیز نہیں ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں ایک نرس میرا خیال ہے حیات آباد میڈیکل کامپلیکس کا ویڈیو تھا اس میں وہ ایک آپ نے بھی دیکھا کب ویلچئر میں ایک نوجوان لڑکا ہے وہ بہت ایکسٹریم سٹیج پہ ہے کرونا وائرس کی اور اس کو اس کا کوئی فیملی میمبر اس کا کوئی رشتداد لے کے آیا ہے وہاں اور وہ نرس اس ویڈیو میں دکھائی نہیں دے رہی لیکن اس کو پشتوں میں بار بار ان کے اردگر جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہی ہے تاس امر آزے تاس امر آزے کنا اور اس کی پچی کی آواز میں ایک خوف بھی ہے اور ڈیسپریشن بھی ہے کہ آپ نہ آئیں آپ نہ آئیں لیکن لوگ سمجھی نہیں رہے اور ساتھ سے تہلتے ہوئے کوئی اور بھی لوگ ہیں جو کہ بس تہلتے ہوئے وہ مریض بھی نہیں لگ رہے تھے تو یہ لیک اف اوئرنس ایک بڑا چل محول ہے فنخواہ میں پرٹیکلرلی یعنی کہ کوئی پروایی نہیں ہے اور اوپر سے اگین دیکھے نا جب آپ نے دارل حکومت پہ سب کچھ بند کیا تو جو میں آپ کو کسہ بتا رہی تھی کہ یہ جو میرا کرو میمبر ہے اور وہ اسلام آباد سے گیا ہے اور وہ ایک ریموٹ ویلیج میں گیا ہے اگر وہ کوویڈ پوزیٹیو ہو اور وہ کیریر ہو تو اس کی تو تمام ویلیج انفیکٹ ہو گئی نا بلکل کیونکہ اس بیچاری کی تو گاؤں میں سے کوئی باہر بیچارہ نکلا ہی نہیں ہوگا تو جو آپ دیکھیں چائنہ میں وہان جہاں سے یہ اوریجنیٹ کی تھی شروع ہوا تھا اس کا آغاز ہوا تھا اس وائرس کا وہاں انہوں نے آٹھ اپریل سے بین لفٹ کر رہے ہیں ٹرابل بین لفٹ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شانگھائی میں اور باقی جو بیجنگ وغیرہ بڑے باقی جو شہر ہیں ادھر باہر سے کیسز آ رہے ہیں بلکل باہر سے اوورسیز کیسز آ رہے ہیں خیبر پختنقہ میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو میسیجز آ رہے ہیں وہ ان کی لائنگویج میں نہیں ہیں اور اوپر سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا تیسری بات یہ کہ جو ہمارا کلچر ہے مطلب یہ کلچر بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے ہم اس کو اکیلہ نہیں چھوڑتے تو ہمارے کلچر بھی جو خیبر پختنقہ کا تو کلچر بہت ایسا ہے کہ مصیبت میں نہ چھوڑنا کسی کو لیکن آپ پلیز یہ یاد رکھیں کہ نہ پیشنٹ کے نزدیک آئیں نہ اپنی جان کو رسک دیں اپنی جان کو خطرہ ہوگا میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے خاص وقت پر جو پشتون لیڈرز ہیں اور جو ہماری پشتو لینگویج کے چینلز ہیں اور ہمارے پشتو کمیڈینز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک بہت موثر کردار ادا کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے جو ٹک ٹاک سٹارز ہیں جی ایسا ہے کہ جو مسج کو پھیلانا اس میں بڑا کیرفل ہونے کی ضرورت ہے بکوز میں ایک بڑے ہمارے لیڈنگ سپر سٹار ہیں سلپ پروکلینڈ بھی ہیں اور ہیں بھی راک سٹار پاکستان کے ان کا بھی میں ویڈیو میسیج دیکھ رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ عام جیم مونرز کے میسیجز شیئر کر رہی ہیں اور ڈی سی آفزہ باز کا گانا شیئر کر رہی ہیں آپ نے ان کا گانا نہیں شیئر کیا میں نے کہا میں نے گانا سنا تھا اور وہ غلط میڈیکل ایڈوائز دے رہے ہیں کیونکہ وہ رائم کر رہے ہیں اپنے گانے کو اور اس کو بزن برابر کرنے کے لیے غلط ایڈوائز دے رہے ہیں وہ کہنے دی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ یہ ایڈوائز نہیں ہے ڈی ڈاکٹر کے پاس جانا یہاں پہ بھی یوکے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے یہ جو عام جی پی ہے اپنا ڈاکٹر جو ہوتا ہے جو جی پی ہوتا ہے وہاں پہ منع کیا گیا کہ نہ آئیں بلکل پھون کرنے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ وہ ہیلپ کر ہی نہیں سکتے جو عام جی پی ہے یہاں پہ یوکے میں وہ ایکوپ نہیں ہے اسپیشلسٹ اس کے لیے آپ کو میڈیکل فسیلیٹی کی ضرورت ہے کے پی میں جو ڈیتھ ہوئی ہے چھوٹے بچے کی جو تھرٹی یر اولڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے ینگ ایج کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کا تعلق بچے کا ہنگو سے تھا اس کی ڈیتھ حیات میڈیکل کمپلیکس میں ہوئی ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ہو گیا کیوں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تو وہاں جاتا ہی نا باقی تمہار پیشنٹس کو بھی آپ نے دیکھے نا جو ہسپتال جائے گا وہ تو آلڑی ایک بیمار پیشنٹ ہی ہوگا اس کا تو انیون سسٹم اس کی جو قوت مدافت ہے وہ تو ایسے بھی لوگ وہ تو بیماری کی حالت میں ہوگا وہ تو زیادہ رسک ہے اس کو انفیکٹ کرنا لیکن وہ بچہ کہاں جاتا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی سسٹم نہیں ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے اور یہ جو ریپورٹنگ ہے جو گیانہ سو کیسے آج ندیم عفظل چند صاحب جو اپنے پر پردے ڈال رہے تھے وہ تو آپ افیشل سٹیسٹکس آگے کہ ہزار ستہ زیادہ ہی ہیں اور آج ڈیتھ جو ریپورٹ کی ہے آجستان میں تو جی لوگ لوگوں کی تو ہیومن لائف کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے خیبر فخت انقام ہے تو ہمیں تو ہمیشہ پرایا ستیلا سمجھا گیا ہمیں کیا پتہ کتنے لوگ مر گئے ہیں بالکل ہمارے تو بچوں کی لاشیں ملتی ہیں فیلز میں دس دس دنوں کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیتا ہمیں کیا پتہ کہ کس وجہ سے مر گیا کون مر گیا ریپورٹنگ کیسے ہوگی اور لوگ اب گھبرا بھی گئے ہیں تو پھر کیسے مطلب اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ریاست کی ریٹ نہیں ہے ریاست کو سمجھ نہیں ہے ریاست رانگ ڈیسیجن لے رہی ہے ریاست علماء پہ اور علماء واپس ریاست پہ ڈال رہی ہیں صوبوں میں آپس میں مختلف ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ایک کنسنسس کے ساتھ نہیں ہو رہا تو پھر ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہے فیوچر پھر آپ اس کا کوئی حل تو ہوگا وہی فیوچر ہے وہی فیوچر ہے جو ماضی تھا جو آپ نے بیس ماہ میں دیکھا ہے بیس ماہ میں تو پچھلے بیس ماہ میں تو کرونا وائرس نہیں تھی نا آپ نے دیکھا کہ کسی انسانی جان کا تحفظ کیا ہو مطلب کس کی جان سیف تھی لوگ تو بھوک سے مر رہے تھے لوگ تو خودکشیاں آپ نے اوپر تیل چھڑک چھڑک کے خودکشیاں کر رہے تھے اب آپ نے بزارتے جو آپ کی صحت کی منسٹر ہے ان کا آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی ہیں اگر لوگ گھروں پر خودکشیاں خودکشی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں میں جانا خودکشی ہے تو پھر گھر میں مطلب اس قسم کی انہوں نے بات کیے تو بات یہ کوئی میرے لئے تو کوئی شاکنگ بات نہیں یہ حیرت کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو کہ جی یہ کابینہ اور یہ وزیر آزم بسمتی ہے کہ بیس ماہ جو مطلب ایک بنی بنائی خوبصورت گھر کو آپ نے اس کو مسمار کر دیا معیشت کے ساتھ جو کیا آپ نے ایجنٹ ٹائگر برانٹ نے جا رہا تھا ٹوئنٹی تھرٹی میں اور اب آپ دیکھیں کہ پچاس میں نمبر پر آ رہا ہے تو جو جو لوگ یہ کر سکتے ہیں جو لوگ اتنے ذہین آئنسٹائن ہوں جنہوں نے اپنے آئنسٹائن ہونے کا ثبوت بیس ماہ دیا ہے آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کرونا وائرس پر کچھ کر سکتے ہیں ان کو ان سے آپ سنجید کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھ لیں ان کی فیازد حسن چوہان صاحب کا بیان دیکھ لیں پواد چودری صاحب کا بیان دیکھ لیں مطلب میرے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی میرے لیے تو یہ حیرت کی بات ہے اور میرے لیے یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ لوگ بھی بتا نہیں لوگ کیونکہ لوگوں کی جانے جائیں گی دیکھیں یوکے یو ایسے کتنی اچھی فسیلٹیز ہیں ان کو بھی بھول جائیں لومبارڈی میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں اٹلی کا جو ریجن لومبارڈی ہے یہ بہت دنیا میں فرسٹ کلاس ہلتھ ٹریٹمنٹ کے لیے مشہور ہے یعنی جتنے وینٹلیٹرز ان کے پاس ہیں جتنا ہلتھ ہسپٹلز ہیں یہاں امیر سے امیر ترین لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ کوپ نہیں کر سکے ہائیس ڈیٹس آؤٹسائی آؤٹسائی آئٹسائی 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 تو آپ پاکستان میں تو دو ہزار وینٹلیٹرز ہیں آئٹسائی اس کو محدود کرنا اس کو آپ پھیلنے نہیں دینا اور اس کا ویٹ آؤٹ کریں تاکہ آپ چودہ دن گزر جائیں آپ کیریئر نہیں ہو یہ رائے کہ ہم کیریئر بن جگہ جگہ جا رہے ہیں دیکھ اس وقت کراچی پشاور میں جو لوگ سن رہے ہیں پنڈی میں جو لوگ سن رہے ہیں تھارے میں جو لوگ سن رہے ہیں کوئٹہ میں جو لوگ سن رہے ہیں سبی میں جو لوگ سن رہے ہیں کہیں بھی کہ ایک بات میری سن لیں اپنے کمرے میں بیٹھیں قرآن پاک کھولیں قرآن پاک پڑھیں آپ اس وقت اگر کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی زکاة بشاق رمضان سے پہلے اس کو پہنچائیں لوگوں تک کیونکہ لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور ہمارا تو اس وقت فوکس ہونا چاہیے جو کتابیں آپ کی حسرت رہ گئی تھی کہ نہیں پڑی وہ پڑیں سوشل میڈیا پر جتنے ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں ایک آپ کے بھی کتابیں وہ بھی پڑھنے لگے میری کتاب بھی پڑھنے میری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ ساری باتیں کی ہیں بہت پہلے بتا دیں میں نے بتایا تھا کہ میں نے فائل ہے لے لے کے پیچھے جاتی تھی میں کہتی تھی یہ ہو رہا ہے دیکھیں آسد کیسے آسد عمر صاحب یہ کر رہے ہیں ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ آسد عمر صاحب کتنے برینیاں کی ہیں اس وقت یہ الیکٹو کے نہیں آئے تھے اس وقت انہیں معیشت کا بیڑا خرکنی کیا تھا اس وقت یہ آئنسٹائن کتنے ہیں یہ کسی کنی ہم نے ظلفی بخاری کا بھی بتایا آپ کو ہم نے انیر مسلط کا بھی نام بتایا ہم نے عارف نکوی کا بھی نام بتایا تو میں تو کوئی پیر ہوں نہیں مجھے کیسے پتا تھا تو میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا گائیاں کھائیں ابھی بھی بتا رہی ہوں ابھی آپ دیکھیں ڈالر کا میں آپ کے پروگرام کی توسط سے کتنے عرصے سے کہہ رہی ہوں خدا کے بندو یہ دوستوں کو جائے گا یہ دوستوں کو ٹچ کرے گا پلیز اس کو اگر کسی نے بیچ میں انٹرونشن نہ کی یہ ہم اگلے سال اور بھئی ہوا بجٹ سے پہلے پہلے جی وہ ہی ہوا یعنی میں میں آپ یقین کریں کہ میں نہیں چاہتی کہ میری باتیں سچ ہوں میں نہیں سکتی دیکھیں کرونا بائرس تو میں تو امیاجن نہیں کر سکتی تھی یہ تو ایک ایڈیشنل ہمارے اوپر قدرتی آفت ہے قدرتی آفت ہے اور اس میں بھی پلیز اپنے گھروں میں رہیں اپنے کمروں میں رہیں میں نے جو آپ کو اپنے کمرے کو سجائیں سفائی پریکٹس کریں یہ ساری باتیں ہمارا دین سکھاتا ہے تہارت ہمیں دین سکھاتا ہے یہ ہاتھ دھونے کا طریقہ آج ہمیں پوری دنیا سکھا رہی ہے کہ بیس سیکنڈ ہمارا تو ہمیں تو وزو کا طریقہ یہ بتایا گیا اب میرے انڈین جو فینز ہیں ہندو جو بہن بھائیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی یہی گھر میں سکھایا گیا یعنی یہ جو ہاتھ ہنڈ واشنگ کا طریقہ یہ ہماری ماں باپ نے ہمیں مسلمان گرانوں میں بھی سکھایا ہے اور مجھے میرے جو ہندو بھائی بہن ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی یہی سکھایا کیا ہے تو پریکٹس کلینلی نیس کمرے کو ساف کریں گھر کو ساف کریں کوکنگ پریکٹس کریں گھر میں اگر بہت زیادہ بے گم صاحب سے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں تو جائیں لنبی دوڑ لگائیں اپنا وزن گھڑائیں لیکن دور دور دوڑیں لوگا سے دور دور رہیں جی دسٹنس دسٹنس مینٹین کرے اور یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بھی آخر میں کہنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اگلے جو دو ہفتے ہیں یعنی اب سے تین اپریل تک یہ دو ہفتے جو ہیں یہ اس میں کم از کم یوکے میں پرٹیکلرلی یہ بہت پیک ہوگا اس کا کیسز ان کی کیسز میں اس کیونکہ سپریڈ نہ یو ایس نہ یوکے میں نہ پاکستان میں پہلے کرٹیل نہیں کیا گیا تو یہ جو دو ہفتے آگے آنے والے دو ہفتے ہیں بگننگ فرم ناؤ یہ پیک پیریٹ سمجھا جا رہا ہے اس پیک پیریٹ میں اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے پلیز پلیز چھپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں پلیز آپ لوگ کہیں باہر نہ جائیں کسی راشن ڈبل روٹی کے بغیر گزارہ کریں انڈوں کے بغیر گزارہ کریں خدا کی قسم آپ دو ہفتے آپ یہ سمجھیں کہ باہر بلکل بمباری ہو رہی ہے آپ لوگ نہیں نکل سکتے آپ تین کریں کہ سوائے وہ لوگ جو مزدور طبقہ ہیں جو لوگ بچارے جن کو دن کی دہاڑی لگانی پڑتی ہے اور اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس راشنز آتا ہے تو کسی کے گھر کے باہر چھوڑائیں بلکل یہ کر دیں آپ اس سے بڑی زکاة اس سے بڑا صدقہ اس سے بڑی خیرات اس سے بڑا سواب کا کام اس وقت یہ جم گھٹا کرنے سے اکھٹے ہو کے ازانے دینے سے بہت بہتر ہے کہ انسانی جان جو اللہ پاک نے کریئٹ کیے ہے یہ ہمارے کریئٹر نے بنائی ہے اس کی حفاظت کریں اور دو ہفتے کے بعد تھرڈ اپل کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ دو ہفتے کا اس میں تھوڑا سا ڈواپ آئے گا جو اس کے نیکس ٹو ویکس ہوں گے تھرڈ اپل کے بعد جو ٹو ویکس آئیں گے اس میں پھر ہم جو پیک ہے اللہ سے دعا میں کرتی ہوں کہ یہ اس میں ڈواپ آئے لیکن اکتیس میں تک یہ حالات کابو میں آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے یہ لانگ ہال ہے لیکن یہ دو ہفتے جو ہیں بہت بہت گزارہ کریں یوائن کیاتا ناظرین اور اس میں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں آنے والے دنوں میں اور ہم کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو آباد کریں مسجد کو آباد کرتے آئے ہیں ہم اپنے گھروں کو آباد کریں اسی کو اپنی عبادتگاہ بنائیں اسی کو ہم اپنی مسجد بنائیں اور خود مختار ہو جائیں ورنہ آپ مختیارہ بن جائیں گے اور پھر ندیم افضل چند آپ کو ایک کال کریں گے اور پھر بتائیں گے ارلی وارننگ دیں گے میں ندیم افضل چند کا بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے انتہائی سلیس زبان میں لوگوں کو وہ پیغام دیا جو کہ شاید کوئی میڈیا ہاؤس نہیں دے سکتا تھا ان کا بھی شکریہ ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں لیکن آپ ان تمام پیغامات کو اپنی صحت اپنی زندگی اور اپنے پیاروں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کی زمانت سمجھ کے اس پہ عمل کریں تاکہ آنے والی دنوں میں جب یہ وبا گزر جائے گی ہم اور آپ پھر حسی خوشی مل کے آپس میں لڑنا جھڑنا شکر شروع کر دیں گے انیس فاروقی کا پروگرام یہی تک تھا اجازت دیجئے گا ہیوی کریٹیو نیم موسیقی